ہم ساتھ ہے کہ اندری منتری گراہ سنگھ جی اسم میں وہاں پر ایک سرکلر آ رہا ہے کہ ناومر مینے سے جو بھی سرکاری خرچ پر مدرسہ چل رہا ہو اس کو بند کیا جائے گا کیا کہ سرکاری خرچ پر صرف قرآن یا کوئی ایک دھرم کو نہیں پڑھایا جائے گا سب کو پڑھانا پڑے گا اگر وہاں کی سرکار اسم کی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کیا گناہ کیا کہ ہم دھارمی کستھلوں پر کیول ایک دھرم کو نہ پڑھایا جائے اگر پڑھایا جائے تو اسے چومکھی بکاس کے لیے اس کے پہلے بھی انہوں نے لیا تھا کہ جنسنکھیاں ایک بردھی بڑھتی ہوئی آبادی ایک راجے اور دیش کے لیے ایک بسپوٹا کا استحتی ہے کوئی ہانپ نہیں لگاتا تھا انہوں نے ایک پہلا چرم تو لیا ہے تو ایک پروگریشیب قدم ہے چاہے جنسنکھیاں پڑھو چاہے یہ دھارمی کستھن پڑھو اس کو تو لوگوں کو اگر پوجیٹیو بے میں سوچے تو اس کی تاریف کرنی چاہیے بار بار مدرسے کو لیوکہ سوال کھڑے ہوتے ہیں بار بار کئی جگہوں سے دیکھا گیا چاہے کشمیر میں ہو اور کئی اگزیمبلز بھی آئے کہ کس طرح سے مدرسے میں آتنگواد یا کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جس کو لیوکہ کافی علوچنا بھی ہوئے اور اس لیے بار بار کہا گیا کہ مدرسے کو بدلنا چاہیے اس میں بدلانے چاہیے پڑھا ہی نہیں دیکھیں کوئی گلت نہیں جب کچھ گلت ہوتا ہے تو وہ ایک نجیر بن جاتا ہے ابھی ابھی کشمیر کے اندر جو میڈیا میں نکل کے آیا مدرسے کے کارن یہ یہ ہوتے ہیں گتی بھی دھی آتنگوادی گتی بھی دھی وہاں بچوں کو ایسے پڑھا جاتا ہے تو اب یہ چنوتی ہے اس دھارمک سنگٹھن کے چیف کا کہ اس میں کیسے بدلالا ہے اور بدلاؤ لانا چاہیے تب پرکتا ہے کہ جو ایک پہل ہوئی ہے جو اصم سے شروع ہوئی اس کو دوسرے راجوں کو بھی لاؤ کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے جو دھارمک سکشن سنستھاؤں میں جو ایک طرح کا سرکاری پیسے کا میسیوز ہوتا ہے مدرسوں میں جو اس کو اس کو روکا جائے میں ابھی آپ نے اشم کی بات کی وہ اشم سرکار کے اوپر ان کا سونچ تھا ایک پروگریشیب قدم انہوں نے لیا ہے میں انہیں پر تھوپنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے کیا تو اچھا کیا ہے دنباد صاحب تو پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا اچھا کیا ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہے اور کہیں کہیں اس بات کو لے کر کہ دھارمک سنستان میں جو سرکاری پیسے کا جو میسیوز ہوتا تھا اس کو روکنے کی جو پہلے ایک اچھی پہل ہے کہنا میناش کے ساتھ امیت کمار ڈلی نیوز 24